موسیقی اسلام علیکم جستجو with healthy life style میں حنیب محمد ڈاکٹر شواناناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانہ صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جستجو یہ ہم نے نہیں چھوڑنی آخری سانس تک اپنی اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے آنے والی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے آج ہم بات کریں گے mental day کے بارے میں mental health جو انٹرنیشنلی دس اکٹوبر کو پوری دنیا میں بنایا جاتا ہے اور اس کا تعلق نیچولی ہماری پوری زندگی پوری سوسائیٹی کے پر اثر انداز ہوتے ہیں حالات اگر ہم mentally ready نہیں ہیں healthy نہیں ہے صحیح نہیں ہے تو ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر شباناناز اور ڈاکٹر نصر اللہ صاحب کے ساتھ کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کے ساتھ issue ہو mentally تو کیا کرنا چاہیے کہ وہ بہتر ہو اور ہماری جو conditions ہیں رہی ہیں شروع سے لے کے اب تک ہمیں mentally بڑا ہی disturb رکھا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو کوشتے رہتے ہیں لڑتے رہتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر کیسے ہیں آپ ٹھیک اللہ کا شکریہ کہ کس طرح آپ اپنی صحت کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی اگر mental health اچھی ہے تو definitely آپ کی physical health بھی بہت اچھی ہے کیونکہ depend کرتا ہے کہ آپ کی physical health آپ کی mental health سے related ہے exactly نا کیونکہ اور میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر شباناناز کہ جو حالات جا رہے ہیں مطلب اس کا اثر ہمارے mental level پہ بڑا پڑتا ہے ہے نا یہی وجہ ہے کہ ہم چھوٹی تھی باتوں کو بہت بڑا بنا کے اگدم سے پھٹ پڑتے ہیں کیونکہ اندر اتنا کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نیچرلی مہنگائی دیکھ لیں آپ ملکی کنڈیشنز دیکھ لیں آپ ہمارے شہروں کے حالات دیکھ لیں آپ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو یعنی ایک طرح سے رونا ہی آتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں دنیا آگے جا رہی ہے اسی رفتار سے ہم پیچھے جا رہے ہیں تو آپ ہی بتائیں کہ یہ جو انٹرنیشنل ہی منائے جاتا ہے ٹینتھو اکٹوبر کو mental health کا ڈے تو اس کی کیا وجہ ہے کوئی background ہے کیا پہلے پوری دنیا ہماری طرح تھی یا مطلب معاف کی جائے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت شکریہ تمام ویورز کا اور ویننس ٹی وی کا جو اتنے important issues کو highlight کرتے ہیں کیونکہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی physical health کو تو بہت اچھے سے discuss بھی کرتے ہیں اور اس کو اوپر highlight بھی کرتے ہیں اور بڑی care بھی کرتے ہیں لیکن mental health ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم بات کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں کہ stigma سمجھتے ہیں تو یہ بہت important ڈے ہوتا ہے جیسا آپ نے پوچھا یہ start ہوا تھا ہمارا 10th October 1992 کو International Federation of Mental Health نے جو ہے اس کو start کیا تھا اسی لیے start کیا تھا کہ mental health جو ہے وہ اس کے بارے میں لوگوں کو awareness ہو کہ mental health ہوتی کیا ہے mental health کو ہم کس طرح سے maintain کرتے ہیں اور اس کی کیا importance ہے ہماری life میں تو یہ باقی countries میں بھی 1992 سے جو ہے اس کو start کیا اب all over the world جو ہے اس کے اوپر اس دن جو ہے lectures ہوتے ہیں seminars ہوتے ہیں awareness sessions ہوتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ لوگ اپنی mental health کے اوپر بھی توجہ دیں اچھا یہ 1992 سے کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں بھی شروع ہوں گا 1990 جی جی بھلکہ international کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ ایک ساتھ ہر جگہ ایک ساتھ منایا جاتا ہے تو ہمارے ملک میں ہم دنیا کی بات کیوں کریں ہمارے ملک میں اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے مطلب ایسا کوئی workshop لگتا ہے یا ایسا کوئی messages دیا جاتا ہے یا جیسے 10th of October کو کیا کوئی ایسی کوئی event ہوتا ہے حکومت کے level پہ جیسا آپ تو کرتے ہی ہوں گے نیچور کیونکہ آپ لوگ کا تو رہا ہے مطیرہ ماشاءاللہ کہ آپ جہاں بھی کوئی موقع ملے اچھا ہی کو آگے بڑھانے کا الحمدللہ دور آگے آگے ہوتے ہیں لیکن کیا ہمارے یہاں ہمارے ملک میں حکومت کے level پہ ایسا کوئی کام ہوتا ہے جی حکومت کے level پہ بھی ہوتا ہے اس جیسے hospitals ہیں hospitals میں وارڈز میں ہوتا ہے ڈیفرنٹ سیمینارز ہوتے ہیں ورکشوپز ہوتے ہیں کانفرنسز ہوتی ہیں مینٹل ہیلپ کے بہت کام ہوتا ہے ایکچلی لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ مینٹل ہیلپ ایکچلی ہوتی کیا ہے لوگ کو یہ تو پتہ چلیں ہی میںٹل ہیلپ ہے کیا لوگ سمجھتے ہیں مینٹل ہیلپ سے مراد کہ مینٹل ہیلنس جی مینٹل ہیلپ اور مینٹل ہیلپ دونوں بہت ڈیفرنٹ ہے جیسے فیزیکل ہیلپ ہے اب ہم فیزیکل ہیلپ صحیح ہیں ہم ہلدھی ہیں ہمارا رنگ ہو رہا ہے ہمارے مسلس جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں ہمارا ویٹ آئیڈیل ویٹ ہے ہمیں کوئی بلڈ پریشر کوئی شگر نہیں یہ ہماری فیزیکل ہیلتھ کہلاتی ہے لیکن اسی طرح سے ہماری منٹل ہیلتھ ہوتی ہے کہ منٹل ہیلتھ کا مطلب ہے وہ ہیلتھ جو ہمارے دماغ سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے ہمارے برین سے ہمارے نروس سسٹم سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے اور نروس سسٹم جو ہے وہ پوری ہماری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے اس میں ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں ہماری باڈی کا میٹابولزم آ جاتا ہے ہماری فیزیک آ جاتی ہے ہماری سارے جیتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارا کنٹرولنگ ٹاور ہمارا برین ہے نروس سسٹم ہے تو ہماری جو منٹل ہیلتھ ہے اس کا تعلق ہماری ایموشنل ہماری سائیکولوجیکل آہ ویل بینگ سے ہے اس میں اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم صحیح دیسیجن لیتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکشن صحیح کرتے ہیں منٹل ہیلتھ کا مطلب یہ کہ ہیلتی پرسن جو ہے وہ منٹل ہیلتھ کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس سے کیا کیا ہوتا ہے آپ کا انٹریکشن کس طرح سے آپ لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں کس طرح سے آپ ڈیسیجن لیتے ہیں یا آپ سمپل کر کے کہیں کہ سیچویشنل ہینڈلنگ سیچویشنل ہینڈلنگ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ جیسے اسٹریس ہوتا ہے اسٹریس تو ہر انسان کو ہوتا ہے اسٹریس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری باڈی کسی بھی ایسی سیچویشن جو کہ تکلیف دے ہیں یا جو اچانک لائف تھریڈنگ ہے تو ہماری باڈی کا رسپونس ہوتا ہے اسٹریس تو اب اس رسپونس ہماری باڈی کس طرح رسپونس کرتی ہے اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ صحیح ہے تو آپ کی باڈی اسی طرح رسپونس کرے گی آپ اس کو اسٹریس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے ایک نورمل آدمی کو بھی سٹریس ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں وہ سٹریس جیسے پرابلم ختم ہوتا ہے سٹریس ختم ہو جاتا ہے لیکن مینٹل انس کا مطلب یہ ہی ہے جیسے اگر ہمیں بخار ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے جس طرح سے ہمیں چوٹ لگتی ہے فریکچر ہوتا ہے تو ہمیں فیزیکل انس ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے اگر ہماری مینٹل انس کو ایسے پرابلم ہوتے ہیں مینٹلی ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے اس کی کچھ کاؤزز ہوتے ہیں اس کی کچھ سائنس سیمٹمز ہوتی ہیں جب وہ ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ کر رہی ہے تو آپ نے اس کو آگے دیکھنا ہے اچھا نورملی یہ دیکھا گیا ہے کہ مطلب ہمارے گھر سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں نا کیونکہ اگر آپ گھر میں ٹینشن میں ہیں تو آپ کو مینٹلیٹی اور پھر باہر کام کرنے والے لوگ جب وہ گھر آتے ہیں کیونکہ باہر کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں I mean for example ڈرائیونگ کو لے لیں آپ I mean جو سینس آف ڈرائیونگ ہے ہمارے ہاں وہ تو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کو جلدی ہے سب کو جلدی جانا ہے لیکن آگے جا کے کیا کرنا میں پتہ نہیں ہے اور آگے جا کے کچھ کرنا بھی نہیں ہے لیکن جانا جلدی ہے ایک دوسرے کو کروس کرنا تو ڈاک صاحب کو یہ بتائیں کہ آپ نیچولی آپ گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں اور حالات کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں سب سے زیادہ منٹلی ٹارچر جو ہم ہوتے ہیں ٹارچرڈ جو ہوتے ہیں وہ ڈرائیونگ کے درمیان ہوتے ہیں بڑی ہی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے مطلب آپ اب اب کچھ کہنے سکتے لوگ باقاعدہ موبائل یوز کرتے ہوئے روڈ کروس کر رہے ہوتے ہیں اور میجر روڈ کروس کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی سٹیٹس ہوتی ہیں یہ کیا ہے آپ کیوں ان کو ٹارچر دے رہے ہیں جو ڈرائیو کر رہے ہیں ان کا مقصد دیا ہوتا ہے کہ بھے آپ خیال لگو ہم نے نہیں کرنا اسی طرح مرسائیکل والے تو آپ بتائیں کہ آپ آپ کیسا فیل کرتے ہو جب گھر آتے اس کنڈیشن میں اس ٹارچر کے ساتھ تو گھر کی کیا کیا کنڈیشن ہوتی آپ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے آپ نے جتنی بھی باتیں بھی کی روڈ سے سٹریس ٹینشن یہ ساری چیزیں آپ کو اس طرف لے جاتی ہو اور نہ صرف آپ خود بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں سٹریس میں ہوتے آپ دوسروں کو بھی انوالف کر رہے ہوتے ہیں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ پہلے میں اس تھوڑا سا اس کو ذکر کروں گا جسے کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب چین لے مجھ سے حافظہ میرا تو ماضی کی کچھ آپ کی ساتھ حادثات ٹینشن سٹریس میں آج آپ کو یاد دلاؤں گا سترہ سال پہلے کا باقیہ دو ہزار پانچ میں جو کشمیر میں زلزل آیا تھا آج کے دن جس میں ہمارے اسی ہزار لوگ انتقال کر گئے وہ جو سٹریس ہے وہ جو ٹینشن وہ تکلیف جو منٹل سٹریس سے جو لوگ گزرے جن کے پیارے بچھڑ گئے جن کے لوگ اپنی معذور ہو گئے آپ ان کے سٹریس لیول ان کی منٹل ہیلتھ کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس تکلیف میں ہوں گے اور آج بھی کس تکلیف میں ہوں گے آج تک بلکل آج تک سترہ سال وہ بچے جو اس وقت پیدا ہوئے ہوں گے آہ سترہ سال کے ہوں گے جو اس وقت جوان ہوں گے آج بوڑے ہو چکے ہوں گے جو بوڑے ہوں گے وہ خدا نہ خاصہ اگر حادثے سے حادثے کا شکار ہوئے تو انتقال کر گئے تو ہم ان تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے ہمارے ہاں یہ بہت بڑا حادثہ تھا جس میں ہمارے دوست ممالک نے بھی اور انٹرنیشنلی بھی بہت انداد دی گئی اور واللہ علم وہ ان تک کہاں تک پہنچی ان تک پہنچی کے نہیں پہنچی ایک بہت بڑا موضوع ہے بلکل بلکل آج بھی وہ لوگ بہت اور ہمارے جو وہ سیریہ کی جو لوگ تھے کشمیری سائیڈ کے تو وہ آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ داستانی آج بھی آپ کو سننے کو ملے گی تو وہ جو سٹریس لیول ہے جو منٹل ہیلتھ سے ریلیٹیڈ آج ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہم ان کشمیریوں کو بھی یاد کر رہے ہیں کہ جن کا آج کے دن بہت بڑے حادثے سے گزرے نہ صرف کشمیری پورا پاکستان بہت تکلیف سے گزرا تو آپ دیکھیں کہ اس کا منٹل ہیلتھ پہ کتنا اثر ہوا لوگوں کو کاروبار چلے گئے لوگوں کی فیملی کی فیملیز جو ہیں وہ ڈسٹرپ ہو گئی اجڑ گئے خاندان سارے کے سارے اور اسی طرح کا بھی حادثہ آپ نے دیکھے کہ ہمارے سلاب زدگان کی شکل میں تو یہ سارے کے سارے وہ حادثے ہیں جو ہماری منٹل سٹریس منٹل ہیلتھ پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو ہماری منٹل ہیلتھ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہماری اگر منٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے تو ہم فیزیکلی کیسے فٹ ہو سکتے ہیں تو اب بات کر رہے تھے آپ ہمارے شہری علاقوں کی جہاں ہم ڈرائیونگ جو ہے بہت زیادہ سٹریس میں اب جلدی یہ ہوتی ہے ہمیں ہم وقت کی قدر نہیں کرتے پابندی نہیں کرتے اگر ہمیں آفیس پہنچنا ہے تو ہم اس آدھا گھنٹہ پہلے نہیں نکلتے ہم ٹائم پہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں ہم جلد سے جلد منزل مقصود تک پہنچنے کی تو اس جلد بازی میں ہم کسی نہ کسی کو تکلیف بھی دیتے اور خود بھی تکلیف بھی دیتے ہیں مسئلہ پتے کیا ہے کہ روڈوں پہ جو چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو بھی آتی ہوں گی نیچرے کی کیونکہ بینگ ای ڈرائیور چونکہ ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے باقی مجھ بڑا میں تو بہت زیادہ ٹینشن میں آتا ہوں پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نیا ریلیکس ہو جاؤ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ چیزیں آخر ختم کم ہوں گیا کہ ہم کم ایڈیوکیٹڈ ہوں گے کب آئرنس آئے گا ہم دنیا کو دیکھتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں آپ دور نہ جائے دبائی کو دیکھ لیں بیس پچیس سال پہلے کیا تھا آج دبائی کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے دیکھیں سب سے جو مین کاریکٹر ہوتا ہے جو مین کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حکومت کا یہ سب سے بھی سیڈیوز اور آنسٹ ہماری یہ ہے کہ ایک تو ان کا بھی وطیرہ رہا ہے آپ اس میں ہی اللہ معاف کرے چیزیں چل رہی ہیں جو ختم ہونی پا رہی ہیں دوسرا قوم بینگ ای قوم ہم بھی کئی ہے ہی نہیں نا ہم اپنی اپنی چلا رہے ہیں ہر آدمی اپنا بینیویٹ دیکھتا ہے خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گے دوکٹر صاحبہ یہ بتائیں ہے آپ کے اب اس مینٹل سٹریس سے یا ٹینشن سے یا مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے انسان کو کرنا کیا چاہیے دیکھیں آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں نا یہ سب کاؤز ہیں جی اس کی وجہ اس میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگ مینٹلی ان کی ہیلتھ پہ ان کی ہیلتھ سفر کر سکتی ہے لیکن جیسے کوئی بھی پرابلم ہے ایک ہیلتھی مینٹل ہیلتھ والا پرسن ان سیچویشنز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اسٹریس ہوتا ہے وہ اسٹریس کا ریاکشن کرتا ہے اس ریاکشن میں وہ لوگوں سے کیسے ڈیل کرتا ہے وہ کس طرح سے پلان کرتا ہے وہ آپ اس کو مینٹل انس نہیں کہہ سکتے یہ مینٹل ہیلتھ مطلب ہیلتھ ہے اور ہیلتھی مینٹل ہیلتھ والا پرسن اس کو ڈیل کرتا ہے جیسے آپ نے کہا ٹریفک ہے لوگ آگے آگے اب ایک ہیلتھی پرسن ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ اگر صحیح ہے تو آپ فوراں ڈیل کر لیں گے یہاں بات کٹوں گا لیکن یہ تو تیہ ہے نا کہ اس سے اثر پڑتا ہے آپ کے مینٹل ہیلتھ پہ کیونکہ تینشن ہی تو ہے نا کریٹ کرتا ہے جو بیماریاں جو بڑھ رہی ہیں اسٹریس ہیں ہم کیوں بیمار ہیں بہت دیکھیں نا مینٹلیٹی ہے آپ کی کیا ہوگی جب آپ یہ چیزیں دیکھیں گے اثر پوششن یہ ہے کہ اس سے اثر پڑتا ہے اس کے کاؤز ہیں نا یہ کاؤز میں آتا ہے ٹراما ہے فیملی ہسٹری ہے جینز ہیں اچھا یہاں ایک چھوڑا سا بریک لیں گے بریک کے بعد کنٹیلیو کریں گے پلیز تو دیکھیں کوشش کہہ رہے ہیں کہ مینٹلیٹی ہماری اچھی ہو اور ہم مینٹلی ہیلتھ 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 ہوں ایک چھوڑا سا بریک کے بعد ہم آتے ہیں پلیز کہیں جائیے کا بات موسیقی بات ہو رہی ہے مینٹل ہیلتھ ڈے کے اوپر جو کہ دس اکٹوبر کو مرائے جاتا ہے تو ہم کنٹیلیو کرتے ہیں سلسلے کو بات تو خیر ہماری وہاں رہ گئی تھوڑی سوال آگیا ذہن میں کہ ہمیں ایک عام آدمی کو کس طرح پتا چلے کہ یہ بندہ مینٹلی جو ہے نا سکھ ہے یا ہیلتی نہیں ہے ہم کیسے اس کو جسٹیفائے کریں ایک عام آدمی دیکھیں ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو نارمل مینٹل ہیلتھ ہیں جیسے یہ سارے قوزز ہیں فیملی ہسٹری جینز آپ کے برین کی کیمیسٹری یہ ساری چیزیں اور پھر ٹراؤما پاسٹ میں جیسے آپ لوگ بات کر رہے تھے کشمیر کی سلاگا یہ ایک ٹراؤما ہے جس کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ پر افیکٹ آتا ہے افیکٹ آنے کا مطلب ظاہر ہے ڈسٹرب ہو گئی آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھا اس کے دوسرے نے آپ کو جج نہیں کرنا آپ نے خود بھی اپنے آپ کو جج کرنا ہے خود بھی جج کرنا ہے اس کی سائنس سیمٹمز میں یہ ہوتا ہے اور اس میں تین گروپس ہوتے ہیں جب ڈاکٹرز اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں لوگوں کو تین گروپس میں رکھتے ہیں ون ٹو ان ٹری وہ میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں لیکن اس میں جو آپ کو سیمٹمز آنا شروع ہوتی ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ کو ایسا ہوگا کہ ایٹنگ کھانے لگیں گے یعنی آپ کو فیلنگ آف گلٹ ہوگا لیک آف کانسنٹریشن یعنی آپ کو ایسا لگے گا کہ ہر چیز کے آپ ذمہ دار ہے آپ کسی چیز کو کانسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے پور انرجی آپ کے اندر انرجی بھی نہیں ہوگی اٹنشن نہیں دے سکیں گے اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ختم ہو جائے گا سیڈ موڈ سونگز ہوں گے آپ کے جس کو ہم عام زبان میں ڈپریشن کہتے ہیں اس کے علاوہ انزائیٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں شیزوفرینیا ہوتا ہے اس طرح سے آپ کو بہت انسومنیا آپ کو نین نہیں آئے گی آپ کو ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز سے دور ہو جائیں گے لوگوں سے آئیسولیٹ ہو جائیں گے آپ کا ریاکشن عام لوگوں کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہو جائے گا جیسے عام لوگوں کے چھوٹی سی بات پر کم غصہ کرتے آپ بہت غصہ کریں گے چھوٹی سی چیز سے ڈر جائیں گے اور زیادہ چھوٹی سی چیز پر چیخنا چلانا مارنا پیٹنا یعنی آپ نورمل سے ہٹ کے آپ کے بیہیوئر میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان چینجز کی وجہ سے جیسے ڈاکٹر جب دیتے ہیں ان کو گروپ وائز کرتے ہیں گروپ ون وہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو سیلف اسیس کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی چیزیں آ رہے ہیں اس میں کیا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے اپنے دوست سے ہیلپ لیتے ہیں اور اپنے طور پر جو ہے وہ اس کنڈیشن کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کو گروپ ون میں کہتے ہیں اور گروپ ٹو میں ہم ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں جن میں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ڈاکٹر کے علاوہ اپنی فیملی کی سپورٹ اپنے رشتداروں کی سپورٹ اپنے دوستوں کی اپنے نیبرز کی اور اپنی سپورٹ سے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے یعنی ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے ان سب کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تیسے گروپ میں وہ لوگ آتے ہیں جس میں ان کو رشتدار دوست نیبر اپنا آپ اور اس کے علاوہ اپنے لائف پارٹنر اور ڈاکٹر کی اسسسنس کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر میں سائکیٹریس سائکولوجس وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ان بھی کنڈیشن پر اس کی مدد سے جو ہے وہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تیسرے سٹیج پہ جا کے انہیں بندہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں لیکن نورملی جو ہمارے یہاں جو دیکھا گیا ہے کہ بھئی دیکھے آپ نے ذرا سا بھی کچھ محسوس کیا تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ڈاکٹر کو دکھا دیں یا ان سے راپٹہ کریں یا ان سے ایڈوائز لیں جی ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتے ہیں آپ سیلف اسیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے کسی دوست سے پوچھ لیں کہ مجھے یہ پرابلم وائف سے پوچھ لیں ہماری یہاں جو ساری بات کر رہا ہوں ہماری ایک علمیہ ہے نا کہ ہم دراصل بڑے ہی ڈرتے ہیں کسی سے کوئی بات شیئر کرنے میں ایسا ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں آپ کیونکہ ہم لوگ بڑا پتہ نہیں کیا ہے یہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ امیجیٹلی آپ ڈاکٹر کو جا کے بتا دیں گھر میں بتا دیں ہمارے گھروں میں بھی ایسی چیزہ نہیں ہوتی اور برحال وہ اسی شرمہ شرمی بڑھ جاتی ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نے جیسے تین گروپ کی بات کی نا جی دی پرس گروپ تو یہ ہے کہ جو اس کو آپ خود سے اسیس کر سکتے ہیں دوسرے گروپ میں آپ جو ہے آپ کے دوستوں سے فیملی اور تیسرے گروپ میں ظاہر ہے کہ آپ کے لئے اسیسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو فرس ٹیج ہے اس میں آپ اپنے موازنہ کر سکتے ہیں آپ اپنے بارے میں اسیسمنٹ کر سکتے ہیں آپ خود سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کہاں میں غلط ہوں اگر بہت ساری جگہوں میں آپ کوئی بات کرتے ہیں اور اس کو وہ غلط آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ پھر یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ مجھے کہاں آپ نے آپ کو صحیح کرنا ہے تو لیکن جب آپ کے سیکنڈ سٹیج آتی جہاں فیملی انوال ہوتی دوست انوال ہوتے ہیں تو وہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی فیملی کتنی پوزیٹیو ہے آپ کے دوست کتنے پوزیٹیو ہیں آپ کے ساتھ کتنے اچھے ہیں ان کا بھی منٹل لیول کتنا اچھا ہے یا کتنا سٹراؤنگ ہے کیا وہ آپ کے لئے ہیل فول ہے کبھی کبھی آسا ہوتا ہے کہ یہ جو سیکنڈ سٹیج آتی ہی نہیں ہیں آپ اس ٹھرڈ سٹیج میں چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو اتنے اچھی فیملی نہیں آپ کی ہوتی جو processors اور آپ کے دوست اتنے اچھے نہیں ہوتے تو آپ ایک دم تھرڈ سٹیج میں چلے جاتے ہیں اور تھرڈ سٹیج میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو فیملی والے اکثر ڈاکٹرز کو چیک Digital ہنے 検یکس کو نہیں جو ہماری psychologists جو بیٹھے ہوتے ان کو نہیں کسی نورمل دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خاص ہے اس کو کوئی بلیڈ پیشر کوئی اس طرح کی چیزیں تو نہیں ایشیوز تو نہیں ہو رہے یا اگر یہ کھانا چھوڑ رہا ہے تو کسی نارمل ڈاکٹر فیزیشن کو دکھاتے ہیں یہ کھانا کو چھوڑ رہا ہے بھو کیوں نہیں لگ رہی جب وہ یہ ساری چیزیں کرا لیتے ہیں ہر چیز ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو پھر یہ وہ کہتے ہیں تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی پرولم ہی نہیں ہے تو جب وہ اسے یہ کہا جاتا ہے تمہیں کوئی پرولم نہیں ہے اور وہ اپنی جو سٹریس لیول ہے اسے اب ایڈنٹیفائی نہیں کر پا رہا یا ایکسپریس نہیں کر پا رہا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اور زیادہ سٹریس میں آ جاتا ہے تو جب وہ سٹریس میں آئے گا تو وہ گھر والے اس کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرولم نہیں ہے لیکن اس کو پرولم یہ تھی کہ وہ کسی سیکیٹریز کے پاس جاتا ہے کسی سیکالوجس کے پاس جاتا ہے وہاں نہیں گیا وہ فوزیشن سے انہوں نے میڈیسن وغیرہ لے لی پھر اس کے بعد انہوں نے جو فیزیکلی جو ان کو نظر آ رہا تھا اس کی اس کے ٹویٹمنٹ ہو گیا تو اس وجہ سے وہ زیادہ پھر تھرڈ سٹیج میں کریٹیکل کنڈیشن میں چلا جا حجر راکس صاحب یہ بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہ دیکھیں کوئی بیماری ہو ہمارے گھر والوں کا تو خیر پورا شہر ہوتا ہے ہم سب کا فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کو آچھا وہ بھی ایک اچھا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک ہم تھوڑا سب کو دلاسہ دے رہے ہوتا ہے ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ لیکن چونکہ اگر آپ کہنے کے ہیں آپ تو بہت بیمار ہیں تو آدمی بیسے گیا تو وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں لیکن اس کو ترور آؤٹ یہ کہتے رہنا وہ بھی ایک زیادتی ہے پیشنٹ کے لیے آپ نے صحیح کا کہ وہ پھر اور زیادہ اسٹریس یا ٹینسن میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یار مجھے لگ رہا ہے میں ویل نہیں ہوں کوئی سن بھی نہیں رہا لیکن آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بندہ فیل کرے ایسی کوئی چیز مینٹلی کہ کوئی چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا ہی اچھا ہے گھر والوں سے دیں گے گھر والوں کے گھر کے ٹوٹکے ہوتے ہیں جو کہ اب بہت ایڈوانسمنٹ آ گیا ہے چیزیں بڑی دنیا جہاں میں تو پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹیسٹ کیا جائیں کہ آپ میں ایشیوز کیا ہیں ہمارے اس سے بھی لوگ ڈڑھتے ہیں انہی ٹیسٹ نہ کروا بھی کوئی اور بیواری نکل آئی تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہی میری ڈاکٹر کو رجوع کریں کیا کہتی ہیں آپ بجائے کہ گھرے دو چیزوں کو استعمال کریں اور پریشانیاں بڑھائیں لیکن جب سٹیج ون اور سٹیج ٹو میں پیشنٹ ہے لیول ون لیول ٹو کا پیشنٹ ہے تو اب فیملی اس کو اس طرح کر سکتی ہے کہ ایک سب سے پہلے لیول ون میں آپ کو کچھ مطلب آپ کا جو ہے سائیکیٹریس ہے یا کاؤنسلر ہے وہ آپ کو بتا دے گا یا کوئی دوست ہے ایک تو سب سے پہلے کچھ ایسی ٹیپس ہیں جو ہر آدمی کو پتا ہوتی ہیں فیملی میمبرز انہیں دے سکتے ایک تو پوزیٹیو رہے پوزیٹیو تھنکنگ کرے اور سیکنڈ یہ کہ ایکٹیویٹیز میں انوال ہو جائے ایکٹیویٹیز جیسے اپنے آپ کو خالی نہ چھوڑے خالی چھوڑے گا خالی چیزوں میں سوچے گا سٹریس لے گا ایکٹیویٹیز میں انوال ہو سب سے ایمپورٹنٹ اس میں ہوتا ہے سوشلائزیشن کرے سوشلائزیشن میں رشتہ داروں سے دوستوں سے نیبر سے کلیک سے یا اپنی کوئی ایسی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور پھر اس کے علاوہ ایکسرسائز ایکسرسائز کی طرف توجہ دے ایکسرسائز بہت ایمپورٹنٹ رول ہے اس میں ہمارے کچھ ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ جو ہے اسٹریس لیول اور ہمارا جو ہے پین کا لیول یہ سب تینوں ایک ٹرائنگل ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایسسوسییشن آف پین انڈ ڈیپریشن اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیپی ہارمونز جو کہ ہمارے اسٹریس سے ریلیز ہوتے ہیں وہ ہمارے پین کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ ہی ہارمون جو ہمارے پین کو کنٹرول کرتے ہیں ہمارے ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں ہمیں خوشی دیتے ہیں مطلب یہ ایک ٹرائنگل ہے یعنی اسٹریس اور پین مطلب آپ اس میں ملاوا ہے اگر آپ کا اسٹریس لیول کم ہوگا آپ کا دھرٹ کم ہوگا یہ بالکل اسی طرح جیسے ہمارے اسلام میں بھی یہ مایوسی کفرے مارے آپ اچھا سوچیں گے اچھا باڈی رییکٹ کرے گی تو آپ نے پوزیٹیو رہنا ہے ایکٹیویٹیز میں رہنا ہے سوشیلائزیشن اب اس سوشیلائزیشن میں آگے جا کے کلاسیفائی کیا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی سوشیلائزیشن کس طرح کے لوگوں میں رہنا ہے پوزیٹیو نیگیٹیو اب جب آپ کی منٹل ہیلت دسٹراب ہوتی ہے تو اس وقت آپ کی فیملی کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سوشیلائزیشن ایسے لوگوں کے ساتھ کریں جن کی پوزیٹیو تھنکنگ ہو اگر اس وقت سوشیلائزیشن ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے جو کہ نیگیٹیو تھنکر ہیں وہ آپ کو پہلے آپ کو اگر آپ سپوز آپ کا باڈی آپ کی باڈی فیزیک ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ دپریشن میں جا رہے ہیں مینٹل ایلنس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے آپ کی باڈی کی آپ کا باڈی کا جو آپ کا ایمیج ہے وہ آپ کے ذہن میں آپ موٹے ہیں آپ کے سارے بہن بھائی دبلے ہیں یا آپ کو ایسے سب آپ کی بھولنگ کر رہے ہیں سکول میں کالج میں آپ کی باڈی ایسی ہے تو آپ پوزیٹیو تھنکر آپ کو بتائیں گے بھئی آپ ایکٹیویٹیز کریں ایکسرسائز کریں اور آپ کا رنگ کالا ہے باقی سارے گھو رہے ہیں تو آپ کو اپنی فیملی میں کامپلیکس ہوگا تو یہ سارے قوزز ہیں تو آپ جب پوزیٹیو تھنکر کے ساتھ ملتے ہیں یہ پوزیٹیو لوگ کے ساتھ وہ آپ کو ان چیزوں سے دور کرتے ہیں آپ کو پوزیٹیو تھنکنگ کی طرف لاتے ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے جو ٹیلنٹ ہے وہ کلرز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا جیسے کہ آپ دیکھیں آپ لوگ بھی کہتے ہیں سب کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹرز ہیں لوگ ہمیں نہیں دیکھتے لوگ ہماری بات سنتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ ایک سائٹ پہ کر کے دوسری چیز کو زیادہ انہائنس کریں گے تو یہ پوزیٹیو تھنکنگ کی ہے کہ وہ ان کو وہ چیز بتائیں جو ان کی اندر جس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں اس کو سپریس کر دیں ان کا دوسرا ٹیلنٹ اتنا اُبھارے کہ وہ اس چیز کو ختم کر دیں تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو یہ وہ خود بھی کر سکتے کیونکہ اب یہ اویرنس جو آپ دے رہے ہیں ہم دے رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ کوئی اگر یہ فیل کر رہا ہے کہ اس کو بھئی کھانا صحیح بھوک نہیں صحیح لگ رہی وہ لوگوں سے ملنے میں اسے مسئلہ ہوتا ہے یعنی اس کو کچھ ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ اپنے آپ وہ گلٹی فیل کرتا ہے سیڈ رہتا ہے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں تو وہ اپنے طور پر پر پروگرام دیکھیں اپنے طور پر اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں کہ وہ لیول ون میں ہے پوزیٹیو رہیں ایکسرسائز کریں اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں بہت اچھی بات کیا پوزیٹیوٹی یہ تو خیر بڑی عام سی بات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں آپ کا گمان اچھا ہوگا وہ آٹومیٹکلی آپ کی ہر چیز اچھی ہوتی جائے گی اور اچھی چیز ہوگی ہوتا کیا ہے کہ ہم گھر سے نکلنے سے پہلے کہتے ہیں نہیں آراشتو یہ کام نہیں ہوگا ختم ہوگی بات آپ کا گمان ہی غلط ہوگی ہے جی آج میں ایک ابھی میں آ رہی تھی میں ابھی ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی بڑا اچھا ہمارا آرمی کی نا وہ پریڈ آ رہی تھی اس میں وہ ایک شیر اس نے پڑھا بڑا زبردست لگا مجھے بڑا شیر تھا یا ایک سنٹینس تھا وہ جو پڑھ رہے تھے انہوں اس میں لکھا تھا ملتی ہے اسی کو قیادت جس کے دل میں ہو جذبہ شہادت کیا زبردست انہوں نے شیر پڑھا اور اس میں آرمی کی مجھے اتنا اچھا لگا وہ تو بہت زبردست پڑھ رہے تھے تو آپ کے دل میں دیکھیں جو چیز آپ کے دل پہ لگتی ہے پوزیٹیو ہوتی ہے آپ کے اندر وہ جذبہ اب وہ سننے کے بعد ہمیں لگا کہ ہم ایک زندہ قوم ہے مطلب آپ جب دیکھ رہے ہیں اپنے اس طرح کی چیزیں پوزیٹیو چیزیں دیکھیں پوزیٹیو آپ کے اندر انکاریجمنٹ ججمنٹ آتی ہے کہ آپ کس طرح سے کون سی چیز کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا دیکھیں پوزیٹیویٹی جیسے ہمارے آرمی کے جوان ہیں ہماری آرمی ہے چاہیے کسی تینوں آرمی دکھر آپ نے دے وہ تو اسی جذبہ میں کھڑے ہوتے ہیں کہ شہدت ملے بیج کریں ان کو گمان دیکھیں آپ کتنا پوزیٹیو کتنا وہ لڑتے ہیں آپس میں جانے کے لیے کہ نہیں میں جا رہا ہوں تم بیٹھ جاؤں بڑی بات ہے بڑی بات ہے اور ہاں جن کو کیا دوبارہ اشارت کیجئے گا کیا ہے جن کو ملتی ہے انہی کو قیادت جن میں ہو جذبہ شہدت دکھر صاحب ڈاکٹر شامانہ جی نے بڑی سی بات کی کہ دیکھیں پوزیٹیویٹی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم ہمیشہ کوشش ہماری بھی یہی رہے کہ ہم پوزیٹیو میسیجز دیں پوزیٹیو رکھیں قوم کو اور واقعی اگر آدمی فیل کرنے لگے تو وہ خود سے اپنے آپ کو اپنا اعتصاب کرے کہ کہاں کیا کمزوئی ہیں اسی کو ڈیولپ کرے شوشل ہو جائے پوزیٹیو ہو جائے اچھے لوگوں سے ملے اور دوسرا اس کو جو قوم کے جو ہمارے پروپلم یہ ہے کہ ہم باہر امالک میں تو ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں تھے ہر آدمی اپنے طور سے موٹھا ہے دبلہ ہے پتلا ہے اپنے پر کاموں میں لگا ہوتا ہے وہ پرسنل پرسنل نہیں جاتے کسی کے ہاں ہماری کام یہی کہ ہمارا اپنا تو کام ہے انہی فارغ لوگ ہیں تو میں یہ دیکھوں گا کہ میں نے اپنا کو نہیں دیکھنا خود کو نہیں دیکھنا ساری ڈاکٹر نصر اللہ کو دیکھنا ہے کہ میں ٹھیک ہے کہتے ہیں ان میں کامیں نکالو بلا با جائے گی تو ہمارے میں یہ پروپلم ہے سر تو آپ بتائیں کہ مطلب یہ جو ہمارے اردگرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کترہ بڑا حصہ ہوتا ہے میں مینٹلی سکھ کرنے میں انہی کا حصہ ہوتا ہے دیکھیں میں کچھ نہیں کہا انہی کا حصہ ہوتا ہے نیک ایک چیز ہماری بات بات ہو رہی ہے کہ جو مطلب ہمارے جو ہمارے جو ہمارے فینڈ سرکل جو ہوتا ہے دیکھیں اس سٹریس لیول آپ کا کم بھی یہی لوگ کرتے بڑھاتے بھی یہی لوگ دیکھیں اگر آپ مل کے بیٹھ کے ایک جگہ کھانا کھاتے ہیں تو بہت ساری باتیں بہت ساری ڈسکشن جو ہے آپ اپنی فیملی سے شیئر کرتے ہیں بڑے چھوٹے وں سے بات کر رہے ہوتے چھوٹے بڑوں سے بات کر رہے ہوتے تو آپ کا جو سٹریس لیول ہے جو بوسٹ کیا ہوا تھا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ جن فیملیز میں ایک اٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے ان میں سٹریس لیول کسی قدرے کسی حد تک کم ہو جاتا ہے لیکن جو لوگ کھانا الگ الگ کھاتے ہیں ان کے ٹائمنگ نہیں ہے تو ظاہرہ ایکسپریس نہیں کر پاتے کہ وہ ان کے ساتھ پرولم کیا ہے اور نہ ہی دوسرا اس کو جج کر پاتے ہیں تو یہ ساری پرولمز ہیں اچھا روک صاحب یہ بڑی چی بات کی پہلے کے زمانے میں اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں کم ہوا کرتی ہے تو باپ کی جگہ یہاں ایک برکہ کھول آگئی مجھے وہ بھی ضرور یہ ہے تو ایک چھوٹے برک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے اسی بات کو کہ دیکھیں پہلے کے زمانے کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے مل کے کھاتے تھے اور کیا محبت تھی نہ ٹینشن تھا نہ اسٹریس تھا اسی کو کنٹینیو کریں گے کے ایک چھوٹے برک کے بعد کہیں جائے کھا بات پلیز ویلکم بیک بات ہو رہی ہے کہ پچھنے زمانے میں لوگ آپ اس میں مل کے بیٹھتے تھے ساتھ کھاتے تھے اور کیا انجوائے کرتے تھے ہنی کھایا بھی ضرور جاتا تھا اور برکتیں بھی تھی اور محبتیں بھی تھی نہ ٹینشن تھا نہ اسٹریس تھا یہ تو تھینی ورڈز کبھی کبھار کسی کو دیکھ لیتے تھے ہم غصے میں لیکن ایڈ ڈی 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 ماحول بڑا اچھا ہوا کرتا تھا اس لیے کہ ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے لوگ صاحب اب بات آئی ہے کہ اگر بندہ فیل کرے کہ وہ کسی کو بحسوس کرے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے خود سے بھی کیا ایسے طور طریقے ہو ایسے تو رکس صاحب نے بتا دی یہ چیزیں کچھ کچھ آپ بھی شیئر کریں کہ مطلب پہلے کے زمانے کو ہم نہ کہیں کیونکہ ساتھ بیٹھ کے کھانے لی بات تو آپ نے ختم کر دی سر واقعی جہاں مل کے بیٹھ کے کھاتے ایک تو برکتیں بہت ہوتی ہیں تھوڑا سا بہت زیادہ ہو جاتا ہے سر اور وہ الگ الگ کھانا تو سمجھو کہ وہ ہم اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں دور کر رہے ہیں آپ کا تینشن اور اسٹرس بڑے گا جی سر اکٹھے بیٹھ کے کھانے کی جب آپ بات کر رہے ہیں نا سر اس سے بہت ساری برکت ہے آپ نے بتایا نا برکت ہوتی ہے اور ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ مل بیٹھ کے ایک دوسرے سے مل باٹھ کے کھائیں اور ایک دوسرے سے شیئر کریں دیکھیں سارے دن کی پرولم سارے دن کی سٹریس آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں آپ جب ڈسکس کریں گے چھوٹوں کے بارے میں پوچھیں گے بیٹا سکول میں کیسا رہا اگر آپ لنچ پہ بیٹھے ہیں تو سکول کیسا رہا آپ ان سے ڈسکس کریں گے تو آپ نہ صرف بچوں سے آپ بات کر رہے ہیں آپ بچوں کے دادہ دادی بھی وہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی معلوم ہو رہا ہے اگر کہیں آپ غلطی کر رہے ہیں کہیں آپ ڈانٹ رہے ہیں تو ان کو جو ویلیوز پتا ہیں کہ بچوں کو کس طرح رکھنا چاہیے وہ انپوٹ اپرانا دیں گے وہ بتائیں گے آپ کو کہ بچوں کو یہاں آپ نے یہ کہنا ہے تو یہ اصل میں کمبینیشن سے ہوتا ہے ساری جو جو سب گیترنگ کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے یہ آپ نے بتایا نا کہ پہلے زمانے میں تو پہلا زمانہ آپ کا تھا ہمارا تو ابھی کبھی زمانہ ویسا ہی ہے تو ابھی بھی کچھ فیملیز میں ہی ہے ہاں نہیں ہم ایک ایوریج کی بات کرتے ہیں نیچرلی بہت سے گھرانے میں ابھی بھی سلسلہ ہے اور ماشاءاللہ بڑی محبت ہیں اور چیزیں ویسی کی ویسی چل رہی ہیں چونکہ ایوریج کی بات ہوتی ہے نا کہ ایوریج میں ابھی ایسا ہو رہا ہے کہ ہم مالا کے لکھاتے گئے اب وہ ایک چلی ہم سب اتنے بیزی ہو گئے ہیں اتنا ہر معاملہ ایکسپینسیو ہو گیا ہے کہ ہم سب کے ٹائمنگ اپ سائیڈ ڈاؤن ہو گئے ہیں آپ دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ایک فون ہوتا تھا اگر کہیں سے کال آتی تھی تو سارے اس فون کے ایردگرد کٹھے ہو جاتے تو سنتے تھے کال لگا لگا کے سنتے تھے کیا کہہ رہے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو جی جی آپ تو اپنا اپنا موبائل ہے اپنی اپنی گھر میں اور بیٹھے گیا اور پلس یہ ہے کہ ہر کمرے میں ٹی وی ہے جی نا صرف یہ ہے ٹی وی اپنے کمرے میں اور اگر آپ اپسٹریس میں اگر آپ ہیں پرولم میں اگر ہیں تو آپ ایکسپریس ہی نہیں کرتے اپنے کمرے میں ہی گھٹے جلے جا رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ دیکھیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کیسے ہم ایکسپریس کریں بات یہ ہے آپ شیئر کریں اپنے پارٹنر سے اگر آپ شادی شدہ ہے آپ شیئر کریں اپنے بہن بھائیوں سے اگر شادی شدہ نہیں ہے آپ شیئر کریں اپنے ماں باپ سے دیکھیں آپ جب شیئر کریں گے تو یہ شیئر کرنا سکھائے گا کون بڑے سکھائیں گے جی تو بڑوں کے پاس کیا ٹائم ہے کہ وہ بچوں سے بات کر سکے بڑے اپنے پرولمز لے کے گھر میں جب آتے ہیں تو ان کی اپنا سٹریس لیول اتنا ہائی ہوا ہوتا ہے ابھی آپ روڈز کی بات کر رہے تھے کہ روڈز پہ وہ سٹریس لیول اتنا زیادہ اور پلس آفیس تو اتنا سٹریس میں وہ گھر میں آتے ہیں کہ وہ بچوں پہ تو توجہ کیا دیں گے وہ آپس میں ان کی سٹریس اتنا اور ٹینشن بڑھ جاتی ہے اور اصل چیز یہ ہے کہ جو اب ہم ذکر کر رہے تھے کہ باہر ہمارے روڈز پہ اس طرح کی سچویشن کیوں ہے دوبائی میں کیوں نہیں آپ ذکر کر رہے تھے تو دوبائی میں اس لیے نہیں جہاں law and order situation بہتر ہوتی ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں سارے کہتے ہیں نا ڈنڈا پیر ہر ہمارے لوگ باہر جا کے کیسے صحیح کام کرتے ہیں باہر جا کے driving کیسے کرتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں ہے تو اس کا ملہب ہے کہ قانون کی حکمرانی جہاں پہ ہے تو ہمیں ہمارے حکمرانوں کو یہاں توجہ دینے چاہیے کہ کہاں لیک آف تو یہ جو situation ہے یہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے بس سر انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی ہمارے قورا میں سے کوئی آدھے یہ پروڑام دیکھ لے کچھ آپ کہہ رہی تھی جو miss کر گئے وہ کیا کہہ رہی تھی آپ میں اب آپ سے نہیں کچھ تیر آپ last time message تین منٹ کا میں دوں گی اپنے ویورز کو جو بہت امپورٹر تو وہ میرا آپ لوگوں سے بھی ہے دیکھیں میں اپنی ویور سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ mental health اتنی important نہیں ہے اگر آپ اس کو دیکھیں ہر فورٹی سیکنڈ کے بعد پوری دنیا میں ایک انسان خودکشی کرتا ہے اس کے علاوہ ہر آٹھ میں سے ایک انسان جو ہے وہ mental illness کا شکار ہے جب وہ mental illness کا شکار ہوگا ظاہر ہے اس کو اندر خودکشی کرنے کا رجحان بھی آتا ہے اس کے اندر لوگوں سے دور رہنے کا بھی مار پیٹ کا بھی غرص کے ہر طرح کے negative bipolar disorder آپ نے کبھی تو ایک دم سے وہ ہائپر ہو جاتے کبھی ایک دم میتھے ہو جاتے ہیں تو بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کی امپورٹنٹ ہے اور mental health کا تعلق صرف یہ ہی نہیں ہے چلیں اگر کوئی غصہ کرتا ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا کوئی بات نہیں کہ بھئی ہم اس سے بات ہی نہیں کر رہے الگ رہ رہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر وہ آپ کا پیارا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا brain ہماری body سے میں نے جیسے بتایا کہ attached ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو mental illness ہے stress ہے depression ہے anxiety ہے automatically اس کے میدے کے اوپر بھی اثر آپ نے دیکھا ہوگا stress ulcers بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ اگر move نہیں کرے گا تو اس weight بڑھ جائے گا weight بڑھنے کی وجہ سے اسے type 2 diabetes ہو سکتی ہے type 2 diabetes ہوگی تو اس کا blood pressure high ہو سکتا ہے cholesterol level high ہو سکتا ہے cholesterol level high ہوگا تو اس کو heart rate heart attack ہو سکتا ہے stroke ہو سکتا ہے اور اس کے different organs سے اوپر effect ہو سکتا ہے یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف ایک پریشانی stress میں آپ کسی کو اکیلا چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا اس کے لیے اس کو ان complications سے لڑنے کے لیے تو ہمارے سب اپنے پیارے ہمارے دوست ضروری نہیں کہ ہمارے اپنے رشتے دار ہمارے دوست ہمارے surrounding میں رہنے والے ہمارے سارے پاکستان میں رہنے والے تمام مسلمان بھائی مسلمان سب ہمارے بہن بھائی ہیں ہمارے اپنے ہیں ہمیں ان سب کے لیے کام کرنا ہے تینکیو آوینس دینی ہے اور اتنا بول رہی ہوں سانس لے تو مشکل ہے بس جذباتی ہو جاتی ہوں میں اپنے پاکستان کا جب ذکر آتا ہے تو میرا سب پاکستانیوں سے یہ ہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم نے ایک فیملی کی طرح اپنے سارے لوگوں کی مدد کرنی ہے جو کہ منٹل ہیلتھ میں پرابلم میں ہے تینکیو آشاءاللہ تینکیو ہر مجھے جی ڈاکٹر ہم لوگ ہیلتھ و ویرنس کے پروگرام کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد ہی لوگوں کو ہیلتھ کے بارے میں بتانا ہے ہمارا پروگرام کا نام بھی جستجو with healthy lifestyle ہے اور وینس ٹی وی اس کو ہر ہفتے ٹیلی کاسٹ کرتا ہے تو جس میں ہمارے حنیف محمد صاحب کا بہت بڑا رول ہے بہت بڑی محبتیں اور کاوشیں ہیں جو آپ تک پہنچتی ہیں بات یہ ہے کہ stress کی بات ہم کر رہے ہیں mental health کی بات کر رہے ہیں تو mental health سے related وہ سارے دوست جیسے ڈاکشبانہ نے کہا وہ سارے آپ کے عزیز رشتدار وہ سار شامل ہیں آپ اگر خوش رکھیں گے کسی کو تو definitely لوگوں کا بھی رجحان کسی نہ کسی طرح change ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ positive رہیں گے اگر آپ negative سوچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ کو negative ہی لے ضروری نہیں ہے کہ آپ positive ہیں تو آپ کو لوگ ہمیشہ negative لے آپ کو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو سب لوگ positive دیکھنا شروع کریں گے آپ positive رہیے جیسے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ positive بات کی اور دنیا میں اس وقت ideal ایک شخصیت اور personality کی طور پر دنیا میں پہچان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کہتے ہیں نا بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ان جیسے شخصیت دنیا میں شاید نہیں آئے گی آپ دیکھیں کہ کتنا stress level ہوگا اس وقت جیسے کفار نے اس وقت پریشان کیا ہوا گا لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ سرہ وہ ان situation کو handle کرتے تھے ہمیں بھی اپنے اسلام پہ رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو handle کرنا چاہیے اور تمام لوگوں کے ساتھ ایک کی طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے اللہ ان کے بعد thank you sir thank you very much بہت اچھے messages ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ تو بات وہی ہے کہ بہت بڑی رہی ہے بات سوچنے کے سمجھ دیں کہ ہم اپنوں کو چھوڑے نہیں ساتھ رہے ہیں problems ہوتے ہیں problems کے وقت ہی تو ساتھ کا پتہ چلتا ہے مانا تو ہم ایسی رہتے ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہر وقت ہم ساتھ رہے ہیں جڑے رہے ہیں ایک دوسروں کے ساتھ اور اچھا سوچیں positive اچھا گمان اور really یہ fact ہے اگر اچھا گمان ہوگا positive ہوں گے تو آپ کو positivity ہی ملے گی اگر کوئی negative بھی ہوگا تو انشاءاللہ وطالہ وہ بھی positive ہو جائے گا it's very natural دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے ملک کو آباد رکھے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے ہیں یہ ہے تو ہم ہیں ورنہ کچھ بھی نہیں اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ next program میں کسی اچھے topic کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ